خبر تفصیل سے کلگام کے حالن منزگام میں جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر جاری ہے اضافی سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئی ہیں علاقے میں دو سے تین ملٹنٹو کی چھپے ہونے کا اندیشہ ہے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ بھی کر لیا ہے اور آپریشن اس وقت جاری ہے تو بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں اس وقت کی کلگام سے ایک خبر ہے جہاں کہ حالن منزگام میں جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر جاری ہے اور آپریشن اس وقت چل رہا ہے فیلال آگے پر لیتے ہیں پونچ زلے کی سورنکور تحصیل کے گاؤں درابہ میں شراب کی دکان کھولے جانے کی ویروت میں گرامیروں نے زوردار پردشن کرتے ہوئے دھرنا شروع کیا جس میں بڑی سنکھیا میں مہلائے بھی شامل ہوئی اس عوصر پر پردشن کاریوں نے اس بات کی دھمکی دی کہ وہ گاؤں میں شراب کی دکان نہیں کھولنے دیں گے چاہے اس کے لیے انہیں کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے غور طلب ہے کہ سمکور تحصیل کے گاؤں میں سے پہلے شراب کی دکان کھولے جانے کی ویروت میں نیوازیوں نے کئی دنوں تک دھرنا پردشن کیا تھا جس کے اوپرانت سندگد پرستیوں میں شراب کی دکان میں آگ لگ گئی تھی اس شراب کی دکان کو اب پرشاسل کی طرف سے گاؤں پوٹھا سے گاؤں درابہ میں ستھانانترت کر دیا گیا ہے جس کے ویروت میں درابہ کی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں نے پردشن شروع کر دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک گاؤں سے شراب کی دکان بند نہیں کی جاتی ان کا پردشن جاری رہے گا شراب کھانا پہلے منڈ میں کھولا مینڈر میں کھولا اس کے بعد پوٹھا میں کھولا اس کے بعد آج یہاں ہمارے درابہ میں آیا جو ایک چھوٹا سا اور گریب لوگ ہیں یہاں پہ چھوٹا سا قصب ہے آپ ہمیں بتایا ہمارے مرد جو ہیں مزدوری کرتے ہیں میند کرتے ہیں اور کال ان کے بچوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی کیا یہ سرکار کو شعبہ دیتا ہے انہوں نے کمر قص لیا ہے کہ ہمیں جس محاذ تک بھی جانا پڑے گا پورا امن طور پر ہم جائیں گے اور رات و دن ایک کر کے اس شراب کی دکان کو ہم یہاں پر نہیں کھولنے دیں گے اور سب نے یہی کہا کہ گورنمنٹ اگر چاہتی ہے یہاں پر امن اور سلامتی اور خیر و آفیت چاہتی ہے تو بھلائی اسی میں ہے کہ یہاں سے شراب کی اس ٹھیکے کو فل فور منتقل کیا جائے بند کیا جائے جا کے جہاں پر جس دوسری جگہ گورنمنٹ کو کوئی پسند ہے وہاں پر کھولے ہمیں یہاں پر نہ شراب نہ ٹھیکہ کچھ چیزے بلکہ ہمیں یہاں پر تعلیم اور روزگار اور ایسے ادارے چاہیے یہاں پر ہمیں ہمیں یہ وقت کا کھانا نہیں ملتا ہم مدوری کر کے کھانا کھاتے ہیں لہذا ہم اپیل کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے اور اعلیٰ کمانڈ سے ہمارے جو تحصیل ہے حال المنزگام کے پہاڑی علاقے میں جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے ایک انکاؤنٹر شروع ہوا سیکیورٹی فورسز کو یہاں اطلاع ملی کی یہاں چھپے ہوئے ہیں اور اس کے فوراں بعد سیکیورٹی فورسز نے پورے جنگلاتی علاقے کو اپنی تحویل میں لیا اس کے فوراں بعد یہاں پہ ایک انکاؤنٹر شروع ہوا یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو دو سے تین ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ اس پورے جنگلاتی علاقے کو جو ہیں فوج سی آر پی کلگام پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے ابھی بھی انکاؤنٹر جاری ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن فیلال جو ریاستی پولیس ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں تین فوجی جوان جو ہیں اس انکاؤنٹر میں ابھی تک زکمی ہوئے ہیں جنہیں پوری طور جو ہیں سری نگل کے آرمی بیس ہاؤسٹل میں جو ہے علاج مولجے کے لیے روانہ کیا گیا ہے اور یہاں پہ ابھی ابھی جو کچھ دیر پہلے چوپر آیا اس چوپر میں اس ان فوجیوں کو جو ہے سری نگل کے بیس ہاؤسٹل میں آہ علاج مولجے کے لیے روانہ کیا گیا ہے اور اس پورے علاقے کو فوج نے اپنی تحویل میں لیا ہے اور کلم لاکر ابھی جو ہے انکاؤنٹر جاری ہے زہور رزوی نیوز ایڈی نیٹورک حالن منزگام کلگام تو کلگام کے حالن منزگام سے تفصیلی ریپورٹ آپ دیکھ پا رہے تھے گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں ہمارے آج سموادہ تھا زہور رزوی نیوز نے بتایا کہ ابھی بھی انکاؤنٹر مطبیر اس وقت جاری ہے اور کئی جوانوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر جنہیں علاج کے لیے اسپطال میں بھی روانہ کر دیا گیا بھرتی کرانے کے لیے فیلال آگے پڑھ لیتے ہیں راہل گاندھے کو سپریم کور سے رہت ملنے کے بعد کانگیس کارکرتاؤں نے کٹھوا میں زلا پردان پنکش ڈوگرہ کی ادھاکشتہ میں دھول بجا کر اور مٹھائیاں بات کر خوشی منائی وہیں زلا پردان نے کہا کہ ستے پر ستے کی جیت ہوئی ہے اور اسے کانگرس اور مضبوط ہوگی اور وہ امید کرتے ہیں کہ تین سو ستر کا فیصلہ بھی نسبکش ہوگا جو سپریم کورٹ نے راہل گاندھی جی کی سجا پر روک لگائی ہے اس فہنسلے کا ہم سواگت کرتے ہیں کہ وہ سواگت جو یہ فہنسلہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سارے جو کانگرس کے کارے کرتا ہے جیت ہوئی ہے جس پرکار ہم نے دیکھا کہ راہل گاندھی جی سنگرش پہ سنگرش کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے ایک ہی جو سلاگن دیا ہوا ہے کہ درو مت کیونکہ یہ ایک درانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کسی کو ایڈی کے مادیم سے کسی کو کسی کے مادیم سے لیکن راہل جی ہر قدم پہ سنگرش کر رہے ہیں اس کے اسی سنگرش کے دوران ان کی جو سدستتہ ہے وہ بھی رت کر دی گئی لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے انہوں نے کہا میں کوٹ میں لڑائی لڑوں گا لیکن مافی نہیں مانگو گا آگے پڑھ لیتے ہیں دیویشنل کمیشنر جمہور رمیش کمار اور ایڈی جی پی مکیش سنگھ نے آج پنچ زلی کا دورہ کی اور پنچ زلی میں پرمکھ ناغریکوں کے ساتھ بیٹھا کی اور آنے والے دنوں میں شری بابا بودھا آمنات جی کی یاترہ اور پندرہ اگست کو لے کر حالات پر چٹ چکی اس آبستر پر اپستیت سیول سوسائیٹی کے سدسیوں نے کہا کہ پنچ کے لوگ ہمیشہ دیش کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور وہ زلہ پنچ میں شانتی بنایا رکھنے آپسی بھائیچارے اور سمپردائک صدبہاو کو بڑھاوہ دینے میں وشواس رکھتے ہیں اور آگے بھی یہ جائی رہے گا ویڈیویشنل کمیشنر جمہور رمیش کمار نے سیول سوسائیٹی کے سدسیوں کو یقید دلائیا کہ ان کو لے کر سرکشہ سے لے کر ہر پرکار کے بندوبست کیے جائیں گے جس سے کسی بھی پرکار کی کسی کو پریشانی نہیں ہوگی یہ مجھے اترا یقین ہے کنچوں پہ اور اسی یقین سے میں آپ کے سامنے بہر بہر آیا کے آپ سے مقاد چل ہوتا ہوں ابھی آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت اوپر نیچے مچ instruments ہو رہے ہیں اس کو مک کے نظر رکھتے ہوئے سکیورٹی کے لحاظ سے 15 اگز تک ہم کسی کو کسی نہ پروٹیسٹ کی نہ جلسے کی پروٹیسن دینے والے نہ سلیبوریشن نہ پروٹیسن تو اس کو آپ سب پر رہا کریں اور اب ملیے بھوپال کی راشتری اسطر کی پروتہ روحی آشا مالوی سے جو محیلہ سرکشہ اور ستشکتی کرر کے بارے میں جاگ رکتہ بڑھانے کے لیے اکھلی ہی پان انڈیا سائیکل یادرہ پر ہیں نیوز اٹین نیٹورک آشا مالوی جیسی محیلہ کو سلام کرتا ہے ایک پچیس ورشی محیلہ اس لوکوپریے دھرنا کو خارج کرنے کی کوشش میں ہے کہ بھارت میں محیلاؤں کے لیے اکیلے یادرہ کرنا آسورکشت ہے ملیے بھوپال کی راشتری اسطر کی پروتہ روحی آشا مالوی سے جو محیلہ سرکشہ اور سشکتی کررن کے بارے میں جاگ رکتہ بڑھانے کے لیے اکیلے ہی پین انڈیا سائیکل یادرہ پر ہیں جب وہ صرف تین ورش کی تھی تب اپنے پتہ کو کھو دینے کے بعد آشا مالوی نے بھوپال سے شاریرک سکشہ میں نہت کو ترکیا جاگ رکتہ پیدا کرنے کے لیے اپنی یادرہ پر وہ اپنے ساتھ کپڑوں کے تین سیٹ کچھ بنیادی آوشت وستویں اور کچھ سوکے پھل لے جاتی ہیں ایک پروتہ روحی کے روپ میں آشا مالوی نے کئی چوٹیوں پر چڑھائی کی ہے وہ اپنی سمپون بھارت یادرہ کے حصے کے روپ میں پورے بھارت میں سائیکل چلا رہی ہے اور پہلے ہی کم سے کم تیس راجیوں کو کبر کرتے ہوئے پچیس ہزار کلومیٹر سے ادھک کی یادرہ کر چکی ہیں آشا مالوی جو محلہ سوشکتی کرونا کے لیے کام کر رہی ہیں اُبھرتے بھارت کی شکتی کا پرتیبیبہ ہے نیوزیٹی نیٹورک پر ہم بھارت کی آشا مالوی جیسی محلاؤں کو سلام کرتے ہیں اور جو میں کر سکتی ہوں میں بشوہ سکتی ہے سرینگر کے کئی علاقوں میں سارجونک پریواہن میں لگتار اوورلوڈنگ یاتیو پر بھاری پر دی شہر کے ویبین علاقوں میں سفر کرنے والے لوگ یاتریواہنوں میں اوورلوڈنگ کی شکایت کر رہے ہیں یاتیو نے کہا کہ سرینگر میں چلنے والی بسیں اور کیاپ وشیش روپ سے انمتی سے ادھک یاتریوں کو لے جارہی ہیں جسے ان کی یاترہ میں پریشانی ہو رہی ہیں انہوں نے آگے کہا کہ اس مددے کے کارڑ محلہ یاتریوں کو بھاری آسو ویدھا کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے پریات و سنکیہ میں یاتیات پولیس کی انسپتیت ہوتی ہے غیر موجودگی ہوتی ہے یاتری واہن سنچالک سبھی نیوموں کا اولنگن کرتے ہیں اور اوور لوڈنگ میں لیٹھ ہوتے ہیں اس سے جو سچویشن کافی حد تک بہتر ہو جائے گی جو ایکشن اگن اس اس اوور لوڈ یہ کنٹینیو رہے گی جتنا ہم نے کیا اس سے اولموز ڈابل ہم اس سال جو ہے ایکشن اس پرٹیکلر چیز پر کریں گے کوشش رہے گی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس پرٹیکلر چیز کو کم کیا جائے لیکن ایوڈ سولیسٹ ہیلپ آف جنرل پابلک آلسو اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ کہیں بھی کوئی کرونک ہے تو پلیس ہمیں بتا دیں جو کہیں نہ کہیں آن روڈ ہمیں دکھنی چاہیے اپنی ٹیم کو آپ جو آپ کے چیکنگ سکوڈز ہیں ان کو آپ آن گراؤنڈ لے آئیے سڑکوں پر لے آئیے تاکہ وہ اس چیز کا جائزہ لیتے ہوئے ایسی وائلیشنز کو کنٹرول کر سکیں ایمیشن واسٹرہ وانک ہوئی اکتو چالیس سال آئی سے کران مگر ایمیشن دیوانا سیر نشمی دیوان کیا بڑا مشکل سے وہ لوگ اپنا سمیں سروائیو کر پا رہے ہیں اس گاڑی میں اندر روڈ بھی چیک کر سکتے ہیں کتنا سومو میں اگر دس کولی بھائی ہے دس کا آپ کا پرمنٹ ہے اور وہ گیارہ گیارہ کو بٹھاتے ہیں اب بائچانس بھی کہیں بھی چیک کیجئے گا بیچ والی سیٹ میں چار کو ٹھوز دیتا ہے آگے تو دو آلریڈی ہے چار پیچھے ہو گئے وہ گیارہ وہی ہو گئے ریکیسٹ یہی ہے گورنر انتظامیہ سے اور ساتھی ساتھ میں ٹرانسپورٹ کمیشنر اور آٹیو سے آپ کوئی سکارڈ نکال کے بے شک آپ چک کیجئے گا کہیں پہ بھی فیلانزی کے ساتھ خاص رپورٹ میں رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے لیے کچھ اور خبر ہوگی ساتھ جلو آتے وہ ٹی سی پی کو ہر حال میں نیرست کرنے کی مانگ کی ہے شملا کے ٹاؤن ہال کو نیجی ہاتھوں میں دینے کے فیصلے کا پورو میئر سنجے چوہان نے ویروت جتایا ہے اور فیصلہ واپس لینے کے لیے سی ایم کو لیٹر بھی لکھا ہے جبکہ اس معاملے میں میئر سوریندر چوہان نے کہا ہے کہ نیورتمان بھاجپا کے نگر نگم نے نیجی ہاتھوں میں ٹاؤن ہال کو سوپا تھا خراب سولر سیلس کی ری سائیکلنگ کی تقنیق آئی آئی ٹی منڈی نے ڈھونڈ لی ہے جسے خراب سولر سیلس کو پھر سے استعمال کے علاق منایا جا سکے گا آئی آئی ٹی منڈی کے میکانیکل اور میٹیریل انجینئر سکول کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سیتوشیل رمیش پواغ کے نتیت میں ری سائیکلنگ کی تقنیق کے شود کو پورڈ کیا گیا ہے بلاسپر میں ایک شخص نے سرکاری آواز میں دھاردار ہتھیا سے حملہ کر ایک یوک کو گھائل کر دیا یہ شخص چوری کے ارادے سے کریئر بوائے کے روپ میں آیا تھا آپدہ پر بندر پرادی کرنے سربوار میں تین دیوسی ویشش کارشالہ کا ایوجن کیا اس کارشالہ میں ویبھین ویبھاگوں کے تقنیقی کرمچاری اور پنچائر پردنیشوں کو بھون نرمان سمدھی سرکشہ جانگاری تھی جا رہی ہے سولر میں چکی مول کے پاس این ایچ کو بحال کرنے کا کام جاری ہے یہاں بھوز کلن سے فور لین کا نام و نشان مٹ گیا ہے موقع پر پہنچی نیٹورک ایٹنگ کے ٹیم نے نیشنل ہائیوی کو بحال کرنے کی کوششوں کے بیچ یہاں پھنسے لوگوں سے بات چیت کی مرکمان اگمہ پھر سے آپ کو سواغت کرتے ہیں کتھی طور پر کچھ نہیت سوارتھو دوارہ لگتا سوشل میڈیا ابھیان کے بعد کی پی جی کالج بھدروہ سے چودہ اسنا تک وشیو کو بند کر دیا گیا باچوار روڑائی کیای نے اسپشٹ کیا ہے کہ ابھیاس نئی سیکشورک نیتی کا ایک حصہ ہے باچوار زلا مہا سچیو سنجے سراف نے پندل پردھان بیہاری لال شرما ونوط پروہیت پربھاری آئیشمان بھارت اور انہی پارٹی پتہ دیکاریوں کے ساتھ بھدربا میں ایک سمادھاتا سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ بات کہیں یہ جو پریس کانفرنس ہم نے باج پہ کاریالے میں رکھی ہوئی تھی اس میں ہم نے صرف یہی کنفیجن دور کرنے کے لیے کہ کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے یہاں سے باندھ نہیں کیا گیا میجر سبجیکٹ اور مائنر سبجیکٹ میں جو نیو ایڈوکیشن پالسی کے تحت یہ رکھے گئے ہیں سبجیکٹ اور اس میں یہاں سے آنرز کورس جو ہے پروائیڈ چودہ سبجیکٹوں میں ہوا ہے اور باقی میں آنرز کورس نہیں رہے گا وہ چھبی سبجیکٹ ایز ایٹیز یہاں پر ہیں وہ ایزے مائنر سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے اور کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یہاں پر باندھ نہیں ہوگا اور نہ باندھ ہوا ہے یہ سارے رننگ میں ہیں آج کا جو مدہ تھا یہ سب نیو ایڈوکیشن پالسی کے تحت صرف بھدروہ میں نہیں ہیں پورے ہندوستان میں ہر کالج میں ہر ڈگری کالج میں یہ جو ہیں سٹرنس کے حساب سے میجر اور مائنر کورسز دیئے گئے آننٹا کے ویریناغ علاقے میں میکمہ سیاد کی جانب سے منقضہ دو روز آڈونچر ٹوریزم فسٹیول ایک خطام پذیر ہوا فسٹیول میں سیکریٹی ٹوریزم ڈاکٹر سید عبد رشید اور دیزیا ننتناک سید فخر الدین حامد کے علاوہ مقامی لوگوں اور دگر متعلقین کی ایک خاصی تعداد نے شرگت کی پسٹیول کا مقصد سیاحتی اعتبار سے زرخیز دیریناغ جیسے مقامات کو پوری طرح سے سیاحتی نقشے پر لانا ہے اس موقع پر سید عبد رشید نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام دیریناغ جس کو گیٹوے آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے جسے مقامات میں ناصف سیاحتی گراف کو بڑھایا اگا ولکہ مقامی سطح کی روزگار کو بھی فروگ دے گا جو یہاں پہ آج ایونٹ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ جے کہ ٹوریزم یہاں پہ ایسے ایونٹ جو ہے مہینے میں کم از کم ایک دو بار ضرور کرے اور ٹوریزم ڈیریکٹر صاحب سے ہماری گزارش یہی ہے کہ ویریناغ کو ٹوریزم میپ میں لائے جائے اور جو کچھ سال پہلے یہاں پہ گانڈولا کا جو سکیم ہم لوگوں کو بتائی گئی تھی کہ یہاں پہ گانڈولا لگنے والا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم امیت کرتے ہیں کہ جو جے کہ ٹوریزم کے ڈیریکٹر صاحب ہے وہ بھی یہاں پہ جلدی جو ہے انس کا اناغریشن کریں گے اور یہاں پہ ویریناغ میں جو ہے ہمارا بہت بڑا علاقہ ایک ہے جس کا نام سربل ہے اس کو بھی ٹوریزم میپ میں لائے اور ویریناغ کو بھی ٹوریزم میپ میں لائے ساؤ کشمیر میں ٹوریزم کا محصور پوٹینشل ہے اور یہاں کی ٹوریزم پوٹینشل کو ٹیپ کرنا ٹوریزم دپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کا ایک میجر ایمپورٹن رول ہے تو آج اسی پرسپیکٹیو سے یہاں ساؤ کشمیر ایڈوینچر فیسٹیول کا کلمنیشن ہوا ویریناغ میں ویریناغ is a beautiful destination itself اس ایڈوینچر ٹوریزم فیسٹیول میں مرگن ٹاپ، سندھن ٹاپ اور باقی تمام ساؤ کشمیر کے ایڈوینچر سپورٹس ایڈوینچر ٹوریزم سپورٹس شرٹلسٹ کیا گئے تھے اور different ایڈوینچر ایکٹیوٹیز مناکیت کی گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل کمیونٹی کو بہت large quantities میں انولف کیا گیا زلہ کچوا کی بھاگ کتھلی علاقے میں راوی دریہ میں دو یوک نہاتے سمیں پانی میں ڈھوپ گئے وہی ہے کہ یوک سرکشت باہر نکل گیا اور اس کا دوسرے ساتھ ہی راوی دریہ میں پانی کے تیز بہاہوں کے کاراک بہ گیا جس کی تلاش میں دیچان تاک اس ڈی آر ایف اور ستھانیے لوگوں دوارہ دریہ میں سچ آپریشن کیا گیا لیکن یوک کا کوئی سراغ نہیں لگا وہی یوک کی پریجنوں اور گاؤں واسیوں نے کہا ہے کہ ندی کو خنن مافیاوں نے پوری طرح چھلنی کر دیا ہے گہرے گھڑے کر دی ہیں جس کے کاراڑ کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان کے مویشی بھی وہ بہ گئے اور انتظامی سے وہ مانگ کر دے کہ جل سے جل مافیاوں پر نکیل کسی جائے بڑے بڑے جہاں پہ کھڑے ہیں سو سو دو سو فوٹ کا ایک کھڑا ہے تو ہم جہی کہنا چاہتے ہیں سرکال سے ایک ملا ہے سر اس کے ہاتھ میں کچھ کھڑ بغیرہ اس نے پٹل لی تھی ہاتھ میں اور ایک مل گیا اور دوسرا بھی لا پتا ہے اس نے ادھر اتنے بڑے بڑے کھڑے ہیں دو سو دو سو فوٹ کا ایک کھڑا ہوگا جہاں تاکہ تو ان کی تو چھوڑو ہمارے پشروف بھی پانی میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی باپس نہیں آتے ہیں اس راویٹا اتنا بورا حال ہے سر جے مائننگ بغیرہ کی بجہ سے پنجاب سے جو ٹریشر بغیرہ لگائے ہیں وہ مٹیریل اٹھا لیتے ہیں مٹیریل اٹھا کے اس کے بعد جے پورا راویٹا انہوں نے کھنڈر بنا کے رٹھا ہے سر پرشاستان کو کبھی کہا بہت بار بولا سر ہماری کسی نے نہیں سنی آئے تک یہ پہلی بار نہیں ہو ہمارے بار بہت بہت بار ہوا ہے بہت بڑی نیڈالیا ہم نے اس میں سے لگر اس طرح ہی چلتا رہا تو کچھ اس طرح چلتا رہا تو پھر بھرا حال ہو گا ہمارے دو پشروفی دریاء میں اگر گھاس چھوٹنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی دس جاتے ہیں تو آٹھ ہی واپس آتے ہیں دو تو وہ کھڑوں میں رہ جاتے ہیں جو پورا مطلب کی لوگوں کی جمین میں بھی انہوں نے کھڑا پلی ہے جبردستی ہے اب ایکشن لیا ہے نہیں سر کسی نے ہم کیا در سکتے ہیں سر بس ہی اسی وجہ سے پانی کی وجہ سے جگدام پانی آیا تو اس میں بے کے نا رہے تھے باقی وہ ڈھیلی آتے تھے ادھر کیوں پہ کشتی بغیرہ کرتے تھے دھوڑ شوٹ لگاتا رینی کرتے تھے تو باقی آپ میڈیا کے مادم سے یہی کہنے چاہتے ہیں فرساسن کو پہ ایک کام کرو پانی کام کرو پانی بند کیا جائے پر جو جو کرو پانی بند ہوتا تو چلتی رہتی ہے وہ جے سی پی سے بنا لیتے ہیں راستہ تو اپنا مال اٹھاتے رہتے ہیں جلشکتی ویباق کی طرف سے شکروبان کو آریسپورا کی بلوک سوچیدگڑ کی فالورا پنچاٹ میں جلجیون مشن کے تحت ایک دیوشی جاگرک جاگرکتہ کارکرم کا آیوجن کیا گیا جس میں پانچاٹ کے لوگوں کو جلشکتی ویباق کی طرف سے جلجیون مشن کے بارے میں جاگرک کیا گیا پانچاٹ کے سرپنچ سرجید چودری کی ادھیکشتہ میں آیوجید اسے ایک دیوشی جاگرکتہ کیامپ کے دوران ایزی ایم آریسپورا ستیما پریہار مکھے روپ سے موجود یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے ہمارا جو پروگرام ہے جل جیون مشن کا جو ہے یہ ہر گھر نل کا جو مشن ہے یہ ہمارے دو ہزار انیس میں اس پروگرام کی شروعات ہوئی تھی ہماری جو ہے کے اندر سرکار کا ایک انیشیٹیو تھا کی جو ہر ویکٹی کو صاف جو ہے جل ملے پینے کے لیے صاف جل ملے ہر گھر میں جو ہے نل کا پراودان کیا جائے اور لوگوں کو جو ہے صاف اور جل پینے کو ملے دیکھیں انہوں نے ایک ایکٹ کے مادھیم سے باقی لوگوں نے اپنے جو بیچار ہے سب نے یہاں پہ بتائے اور لوگوں کو ایک جو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو نل لگ رہے ہیں یہ ان کے ہی بینیفٹ کے لیے لگ رہے ہیں تو لوگوں سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ جو سرکار کی یوجنا ہے اس کا زیادہ سے سیادہ فائدہ اٹھائے کیونکہ یہ یوجنا لوگوں کے ہٹ کے لیے ہی ہے اس لیے اس کا ادھک سے ادھک جو ہے موڈیف اٹھنوئیم سے جڑے مانہانی کیس میں سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کو بڑی رہا دیتے ہوئے ان کی سزا پر روک لگا دی ہے دیش کی سروچہ دالت نے سورت کورٹ میں اپیل لمبت رہنے تک راہل کے ہی کنوکشن پر روک لگا دی ہے ایسے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب راہل کی سنسط سدستہ بال ہو سکتی ہے اور راہل گاندھی لوگصبہ کا چناؤں بھی لڑ سکتے ہیں موڈی سر نے ماملے میں گھرے راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے شکروار کو بڑی رہت مل گئی دیش کی سروچہ ادالت میں راہل گاندھی کی سزا پر روک لگا دی ہے راہل گاندھی نے گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کچھ نوٹی دی تھی ہائی کورٹ نے آپرادھک مانہانی ماملے میں راہل کی سزا پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا لیکن راہل گاندھی کی آجکہ پر سپریم کورٹ میں ہوئی سنوائی کے بعد انہیں رہت مل گئی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے کہا راہل کی اپیل سیشنز کورٹ میں پینڈنگ ہے اس لیے ہم کیس پر ٹپڑی نہیں کریں گے ٹرائل کورٹ نے راہل کو مانہانی کی ادھکتہم سزا دی ہے لیکن اس کا کوئی وشیس کارن نہیں دیا گیا سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کی سنسد صدستہ بھی بحال کر دی ہے اب سنسد میں راہل گاندھی نظر آئیں گے وہیں سپریم کورٹ سے رہت ملنے پر کانگریس نتاؤں میں خوشی آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندھی کو یہ راہت پوری ہی ملی ہے سلشنز کورٹ یدی دو سال کی سزا سناتا ہے تو پھر ایسے میں سنسد صدست کی ایوگیتا پھر سے لاغو ہو جائے گی اگر راہل کو سلشنز کورٹ بری کر دیتا ہے یا پھر سزا کو گھٹا کر دو سال سے کم کر دیتا ہے تو پھر راہل گاندھی کی سنسد صدستہ بحال رہے گی آپ کو بتا دیں کہ 2019 کے لوگ سبھا چناؤ کے دوران راہل گاندھی نے اپنے بھاشن میں موڈی سرنیم پر آپتی جنک ٹکپڑے کی تھی جس کے بعد گجرات کے پورنیش موڈی نام کے شخص میں سورت کوٹ میں مانہانی کا کیس داخل کیا تھا ماملہ گجرات ہائی کوٹ تک پہنچا لیکن عدالت نے راہل گاندھی کو دوشی پاتے ہوئے ان کی سنسد صدستہ سمات کر دی تھی ایسے میں اب سبھی کی نگاہیں سورت سرشن سکوٹ میں لمبت سنوائی پر ہی ٹکی ہے میورو ریپورٹ نیوزی ٹیل فلالزی کے ساتھ خاص ریپورٹ میں اتنا ہے چھوڑے سبرک کے بعد دیکھئے اپنا ہمانچا مجھے دیجئے اجازت نمسکار